ہم جکیں گے نہیں نہ تھکیں گے نہ کسی کے سامنے سر جکائیں گے ہم اگر سر جکاتے ہیں وہ اللہ کے سامنے جکاتے ہیں اور اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں اس پر سوچنا چاہیے کہ یہ ایک سیریس میٹر ہے کہ ایسا کیا ہو رہا ہے جمہو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کہ سکریم آب دا سوسائیٹی بھی ہمارے خلاف پروٹسٹ کر رہی ہے ہماری ڈیمانڈ یہی تھی کہ ہمارے بچوں کو باعزت بری کیا جائے کیونکہ یہ کوئی سیڈیشن نہیں ہے وہ پڑھنے گئے ہیں انہیں پڑھنے ہی دیا جائے ہم چاہتے ہیں سپورٹس ہے سپورٹس کو ہمیں سپورٹسمنشپ کی طرف لے رہا ہوگا ہمیں سپورٹس کہیں پر بھی یہ سیڈیشن نہیں ہے آپ نے حال ہی میں دیکھا ہوگا سپریم کورٹ کے جیج نے یہ کہا کہ یہ سیڈیشن نہیں ہے سپورٹس میں آپ اگر کسی کا سپورٹ کرتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے میں یہ مانتا ہوں کہ جو یہ ذاتیہ یہاں پر ہو رہی ہے جو نائن صافیہ یہاں کی یوت کے ساتھ ہو رہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہو کہ خوف کا ماحول گرم ہے وہ سارا کچھ اور اس کے بعد یوت کو کیسے جیلو میں ڈالا جا رہا ہے آپ نے دیکھا ہونڈربل ہوم منشٹر جب یہاں آئے اس سے پہلے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے بچوں کو جیلو میں ڈالا گیا کچھ لوگوں کو باہر بھی شفٹ کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہو گئے کتنے کالے قوانین یہاں آ رہے ہیں آپ نے دیکھا ہو گا کہ 35 اے تین سو ستر کس طرح انہوں نے اس کو انکانسیوشلی ہم سے چھینا پھر اس کے بعد یہاں کی جمہوریت کا جنازہ نکلا اور کون سا کام یہ انکانسیوشلی نہیں کر رہے ہیں یہاں ہر چیز خوف زدہ ہے یہاں پولیٹیشنز وہ اگر بات کرے تو انہیں جیلو میں ڈالا جاتا ہے یہاں کی جنلسٹ ہو یہاں کا لائر ہو یہاں کے بزنس مین ہے ان کو کیسے ہمارے اکانومی کے کیسے یہ ڈرین آؤٹ کرنا چاہتے ہیں یہ سوتیلا وحوار یہ زیادتیاں اس کے بعد تو ظاہر سی بات ہے اگر ریاکشن ہوتی ہے تو ہمیں اس کو ایڈرس کرنے کی ضرورت ہے یہ ایک سیریس میٹر ہے اگر کریم آب دا سوسائیٹی آپ کے خلاف پروٹسٹ کرتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دلی سرکار کو خوش بلکل سیریسلی اس پہ سوچنا چاہیے کہ یہ ایک سیریس میٹر ہے کہ ایسا کیا ہو رہا ہے جمہو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کہ کریم آب دا سوسائیٹی بھی ہمارے خلاف پروٹسٹ کر رہی ہے میرا یہ ماننا ہے یہ جو زادتیاں ہے انہیں بند ہونا چاہیے ہم نے نائنٹیز میں بھی ایسا نہیں دیکھا تھا کہ اس طرح خوف زدہ لوگ تھے کس طرح ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہے کس طرح روز قتلگارت ہو رہی ہے یہاں پہ میرا یہ ماننا ہے یہ ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے اس کی پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہونی چاہیے جتنے بھی سٹیک ہولڈر سے ان سب سے بات ہونی چاہیے یہ جو ان کا یہ دیوائیڈنٹ رول یہ جو کر رہے ہیں کشمیری لوگوں کے ساتھ یہاں کی پارٹیز کو توڑا جا رہا ہے چاہے وہ نیشنل کانفرنس ہو پیڈی پی ہو زور زبردستی لوگوں کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے نئی پارٹیز بنائی جا رہی ہے اور یہاں کے عام انسان کو جو ہے پروٹسٹ کرنے کا حق نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم پیسپل پروٹسٹ کرنا چاہتے تھے اور ہماری ڈیمانڈ یہی تھی کہ ہمارے بچوں کو باعزت بری کیا جائے کیونکہ یہ کوئی سیڈیشن نہیں ہے وہ پڑھنے گئے ہیں انہیں پڑھنے دیا جائے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نہ صرف فیزکس کمیسٹری پڑھے جینیٹک سائنس پڑھے بلکہ سپریم سائنس پڑھے اور ان کو وہ ایٹموسفیر دینی کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے جیسے ہمارے قائد مفتی محمد سعید صاحب نے تب بھی کہا اور آج بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ آج ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے یہاں کے لوگ جو ہے بہت دور ہو گئے ہیں دلی سے اگر واقعی پرائیم منسٹر صاحب نے دیکھا ہوگا کہ حال ہی میں انہوں نے کہا کہ دلی کی دوریاں اور جمعہ کشمیر کی دلوں کی دوریوں کو دور کرنا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک رائٹ موقع ہے یہاں کے لوگ بہت دور چلے گئے ہیں یہ نائن سافیہ گن کی بنیاد پہ لوگوں کو دبانا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دل لانگ رن اس سے جو ہے بربادی ہوگی ہمیں فوکس کرنا ہوگا ایکانومی پہ ہمیں فوکس کرنا ہوگا انمپلائیمیٹ پہ جتنی انمپلائیمیٹ جمعہ کشمیر میں ہے پورے ملک میں اتنی کہیں نہیں ہے ماری پارٹی بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو پولرائزیشن ملک میں ہو رہی ہے یہ ملک کو بربادی کے طرح لے جائے گا دنیا نے ان چیزوں کو رد کیا ہے کہ آپ فضحب کے نام پہ جو ہے پولرائز کر رہے ہو ملک کو دنیا میں ایکانومی کا دور ہے دنیا پوری گلوبل ویلیج بن چکی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی سونچ رکھ کر ملک کے مفاد میں ہم کام نہیں کر رہے ہیں ہم ملک کو باٹنے کا کام کر رہے ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ اس چیز کو ہمیں ریکنسٹر کرنا چاہیے اگر واقعی ہم چاہتے ہیں کہ اس کھتے میں جو ہے امن آئے تو ہمیں باجشارہ جو ہے اس کو بڑھاوا دینا ہوگا یہ ہے جمہو کشمیر کے لوگوں کے لیے بلکس اس کشمیری لوگوں کو ستایا جا رہا ہے ہمارے اوپر جو ہے سیاست کی جاری ہے کشمیر سنٹرک پولٹیکس ہے بجائے اس کے کہ لوگ انہیں پوچھتے کہ وکاس کہاں ہوا انہوں نے سارا کچھ بھیجا چاہے وہ ائر انڈیا ہے ریلوے ہے دوسرے باقی چیزیں ہیں تو یہ سارا کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں یہ سیاست اس چیز پہ کر رہے ہیں آر ایس ازور بی جے بی والے کہ ہمیں یہ کہیں ستاتے ہیں کہیں جیلوں میں ڈالتے ہیں کہیں ہمارے ساتھ زادتیاں ہو رہی ہے یہاں کی ڈوموگریفی کو چینج کرنا چاہتے ہیں اسی پہ یہ سیاست کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں ان دل لانگ رن یہ نیشنل انٹرس میں نہیں ہے ہمارے بچوں کو عزت سے یہ بری کرے وہ بالکل بے کسور ہے انہیں عزت سے ریاہ کیا جائے اور یہاں ایک اچھے انوارمنٹ کی ضرورت ہے یہاں ٹرس ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے جیسے حال ہی میں عونرابل پرائم منسٹر سے جو آل پارٹیز میٹنگ ہوئی اس میں ہم نے ہماری قیادت نے بہت سارے ایسے تجویزیں پیش کی تھی کہ جیلوں میں جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں یوتھ ہمارے ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے اور یہاں جو ہے پولیٹیکل پروسس کو چلنے دیا جائے وہ بہت ساری ایسی تجویزیں ہیں جیسے ہم نے یہ کہا کہ پینتیسے تین سو ستر کو جو ہے ریسٹور کیا جائے یہ ساری چیزیں جب ہوگی تب جہاں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پیس آ سکتا ہے یہ ماردار رکھ سکتی ہے کیونکہ یہاں بہت کوشش کی سیکیورٹی فورسز نے پولیس نے اس سے زیادہ خوف زیادہ عام انسان ہے میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے اس کو پولیٹیکل مسئلے کو پولیٹیکل پیکیج کی ضرورت ہے پولیٹیکلی اس کو ایڈرس کرنے کی ضرورت ہے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان سب سے بات ہو کر ہی اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے اور یہ جو پیسہ ہمارے ڈیفنس پہ جاتا ہے اور وہ پیسہ جو ہے انسانوں پہ لگنا ہے تب جا کے یہ ملک گریبی سے نکل سکتا ہے یہ خطہ گریبی سے نکل سکتا ہے سلام پیش کرتے ہیں اپنی پارٹی پریزیڈنٹ کو کہ جو ڈٹی رہی جکی نہیں تھکی نہیں سینٹیمنٹ کو ریپریزنٹ کرتی ہے جو لوگوں کی دیمانڈ ہے گورنمنٹ آف انڈیا کو وہ اپیل کر رہی ہے کہ ان چیزوں کو ایڈرس کیا جائے یہ ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے یہاں کہاں وکاس ہے یہاں ماردار اتنا ہے اگر اس کے خلاف کوئی آواز ہے وہ محبوب مفتی صاحبہ کی آواز ہے پی ڈی پی کی آواز ہے پی ڈی پی لوگوں کی ترجمانی کر رہی ہے چاہے وہ سڑک ہو گاؤں ہو پہاڑ ہو ہر جگہ ہر سطح چاہے وہ دلی ہو سرینگر ہو میڈم محبوب مفتی لوگوں کی بات کر رہی ہے میڈم محبوب مفتی یہ کہہ رہی ہے یہ ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے اس کو پولیٹیکلی سیٹل کرو پولیٹیکلی اس کو ایڈرس کرو سارے لوگوں سے جتنے بھی سٹیک ہولڈر سے ان سے بات کرو اس کے ساتھ ساتھ آنڈربل پرائیم منسٹر کے سامنے سر اٹھا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہا کہ پینتیس اے تین سو ستر ہمیں واپس دینا ہوگا اور ہماری جو حقوق آپ انکانشوشلی ہم سے چھین رہے ہو یہ ہمیں برداشت نہیں ہے آپ کو ہمیں وہ حقوق دینے ہوگے جو حقوق ہمیں قانون آئین ہمیں دیتا ہے جو زیادتیا جو پولریزیشن ملک میں ہو رہی ہے بند کرنا ہوگا تب جا کے یہ ملک آگے جا سکتا ہے ادروائز یہ ملک کے خلاف سازش ہے کہ اگر ملک کو ہم پولریز کر رہے ہیں اس سے ہم دور ہو سکتے ہیں اس سے وائلنس آ سکتی ہے اس سے بغاوت جنم لیتی ہے میرا یہ ماننا ہے میرے قائد کا یہ کہنا کہ ہم بریج کا کام کریں گے یہاں بزنس ہونا چاہیے یہاں سارے آرپا راستے کھلنے چاہیے یہاں پاکستان سے بات ہونی چاہیے یہاں کے لوگوں سے بات ہونی چاہیے سرنشٹر صاحب نے شاہد یہ بھول چکے ہیں کہ ہٹل بیہری واج پائی یہ جو قداور لیڈر بی جے پی کے تھے انہوں نے پاکستان سے بات کری حریت سے بات کری اور ان کے قداور لیڈر جو ہے ان کے ایلک ایڈوانی صاحب انہوں نے حضب المجاہدین سے بات کی تو آج یہ کہنا پولیٹکس کرنا ہم وہاں بات نہیں کریں گے یہاں بات نہیں کریں گے میں یہ سمجھتا ہوں یہ ملک کے حط میں نہیں ہے یہ ملک کے حط میں یہ ہوگا کہ اگر یہاں سارے مسئلے حل ہو اور یہاں پیس آئے گا پیس کے بعد ہی امن آ سکتا ہے ہم عزت سے باوکار خودی یہ سارا کچھ ہم سر اٹھا کے جینا چاہتے ہیں سر اٹھا کے ہی جییں گے سر اٹھا کے ہی مریں گے جو قانون اور آئین ہمیں حق دیتا ہے وہ ہم لے کر ہی لہیں گے ہم جکیں گے نہیں نہ تھکیں گے نہ کسی کے سامنے سر جکائیں گے ہم اگر سر جکاتے ہیں وہ اللہ کے سامنے جکاتے ہیں اور اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں باقی ہم ایکوالیٹی کی بنیاد پر جینا چاہتے ہیں ہم انسانیت کے بنیاد پر جینا چاہتے ہیں ہم اس چیز کو قطعی نہیں مانتے ہیں کہ پولرائزیشن ہو یا یہاں کی ڈیموگریفی کو چینج ہو ہم اللہ کو ماننے والے ہیں اللہ کے سامنے ہی جکتے ہیں اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں